اسلام علیکم دوستو عبدالخالق آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو ہم آپ کے لئے سندھ سے تعلیمی خبریں لے کر آتے ہیں دوستو یہ دادو ڈسٹک ہے جس میں جو شیڈیول ہے وہ موڈیفائی ہو چکا ہے آپ نوٹ فرمالیں کچھ ایسے ڈسٹک ہیں جہاں پہ پروسیس چل رہا ہے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کا تو کچھ ایسے ہیں ڈسٹک جہاں پہ کچھ مسائل کی وجہ سے شیڈیول کو جو ہے وہ موڈیفائی کر دیا گیا ہے تو دادو بھی ان میں سے ایک ہے دوستو ہیں کچھ جو میر پر خاص کے ہیں جو ہماری یوٹیوب چینل پر کمنٹ دیتے تھے کہ سر ہمارا جو شیڈیول ہے وہ کب آئے گا تو میں ان کو جو ہے وہ بیسٹ آف لک وش کر رہا ہوں آج سے ان کا جو شیڈیول مطلب آگیا ہے اس کے مطابق آج سے ان کا سیلیکشن کمیٹی بیٹھے گی اور ان کے ڈاکومنٹس ویریفائی کرے گی جو کہ ستہ اس تک ان کی ویریفیکیشن ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اس کے بعد ان کے جو آڈر ہیں وہ انشاءاللہ پرنٹ ہونا شروع ہوں گے اس کے بعد کندھکوٹ کشمور کا میرے پاس شیڈیول ہے وہ بھی ریوائز ہو چکا ہے کیونکہ سی ایم سندھ صاحب آ رہے ہیں وہاں پہ کندھکوٹ کشمور میں تو ان کو اس لیے ایک دو دن شاید جو ہے وہ ادھر ادھر کرنا پڑا اس لیے یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ کندھکوٹ اور کشمور جو ہے ان کا جو شیڈیول ہے وہ بھی تھوڑا چینج ہو چکا ہے اس کے بعد ٹنڈو علیہار ہے اس کا شیڈیول آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ جو کینڈیڈیٹ ہیں جن کو کوئی مسائل ہو جن کو کوئی شکایت ہو تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ کریکشن کے لیے ہمارے پاس لے کر آئیں اور اس کے ساتھ آپ اپنے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن بھی کر آئیں کیونکہ ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہو جائے گی ویسے سیکرٹی صاحب نے تو کہا ہے کہ آپ جہنے کے بعد ان کی ویریفیکیشن کروا ہے تو صحیح رہے گا لیکن یہ ٹنڈو علی ہار والے ویریفیکیشن پہلے کروا رہے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کا جو سیلری ہے وہ سب سے پہلے ہوگا کیونکہ اگر یہ جوائننگ کے بعد ویریفیکیشن کرائیں تو سیلری میں بہت لیٹ ہو جائے گا یہ انہوں نے اچھا قدم اٹھایا ہے کہ ابھی سے بچوں کا ڈاکومنٹس ویریفیکیشن بھی کروا رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ آگے بچوں کو مسئلہ نہ ہو اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نیوز فیک ہے بالکل جس میں کہا گیا کہ ہے کہ جو خشنصیب ہیں جنہوں نے ٹ ریسٹ پاس کیا ہے ان کے آرٹر جو ہے وہ نام ان پہ لکھے جا رہے ہیں تو میں نے سرحافظ شاہدین انڈینڈ سے کل پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جب ڈسٹیکس سیلیکشن کمیٹی بیٹی بیٹی ہے تو اس کے بعد ایک خود سے وہ لسٹ بناتے ہیں ان میں وہ آپ کے بی ایڈ کے مارکس ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک فائنل میرٹ لسٹ بنے گی جو کہ ڈائریکٹر صاحب آن کو بھیجی جائے گی تو اس وقت انہوں نے آپ کے ڈاکومنٹس دیکھے آپ کا ڈومی سائل دیکھا اور آپ کی جو بی ایڈ سٹیفکیٹ ہے وہ مجھے ایک کینڈڈیٹ بتا رہی تھی کہ بار بار وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا ڈومی سائل اس کو چیک کرنے کے ساتھ یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا بی ایڈ کیا ہوا ہے تو وہ اصل میں ان کو یہ کرنا ہے کہ آپ کے بی ایڈ مارکس لکھیں گے اور اس کو کرنے کے بعد آپ کا ایک الہدہ میرٹ لسٹ بنے گا کیونکہ جو بی ایڈ والے ہوں گے وہ تھوڑا اوپر چلے جائیں گے ان کے مارکس جو ہے وہ زی رہا ہے ایک تو آپ کی کریکشن ہے آپ کے سین آئی سی میں ایڈریس اور ہے سکھر آئے بھی ہے کہ لسٹ میں آپ کا نام کسی اور جو ہے وہ یو سی میں ہے تو اس وقت کریکشن اور آپ کو بی ایڈ کے مارکس کے دینے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو میرٹ لسٹ ہے وہ ایک الہدہ بنے گا اس میرٹ لسٹ میں آپ کا نام آپ کے فادر کا نام آپ کا سین آئی سی آپ کا کولیفیکیشن آپ کے ایمیڈ بی ایڈ کے مارکس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اسکول جو ہے وہ لکھا جائے گا اس لسٹ میں اس کے بعد وہ لسٹ فائنل کر کے ڈائریکٹر صاحب کو بھیجی جائے گی اور ڈائریکٹر صاحب جب آپ کے آفر آرڈ ٹائپ کریں گے تو اس میں آپ کے اسکول کا نام بھی لکھا ہوگا یہ بہت بڑا کام ہے جے ای ایس ٹیز کافی کینڈیڈیٹ پاس ہیں تو ان کا نام ان کے فادر کا نام ایک اہیدہ لسٹ تیار کریں گے جس میں بی ای ڈ ای می ایڈ کے مارکس بھی ہوں گے اور وہ جو ہے وہ فائنل کر کے انشاءاللہ سب ڈائریکٹرز کو بھیجا جائے گا اور وہاں پہ آپ کا آفر آرڈ ٹائپ ہونا شروع ہوں گے انشاءاللہ دوستو آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں جو تعلیمیں حوالے سے چیزیں ہیں اپ ڈیٹ ہیں وہ اگر آپ کو ہمارے چینل سے ملتے ہیں تو کانلی اس کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچاتے رہیں